میں بدلتا ہوا سعودی عرب اور امت مسلمہ سب سے پہلے تو علامہ عبدالصدار جیسی صاحب میں آپ کو سٹوڈیو میں ویلکم کہتا ہوں اور میں یہ گزارش کروں گا آپ سے کہ ناظرین کو یہ بتائیے کہ یہ سعودی عربیہ سعودی عربیہ کب سے ہوا ہے یہ تو حجاز مقدس تھا اور یہ سعودی عرب کب سے ہو گیا ہے اس پر آپ روشنی ڈالیے اور یہ جو جزیرہ عرب یا سعودی عربیہ کہا جاتا ہے جزیرہ عرب کہا جاتا ہے تو جزیرہ میں آہ یہ جزیرہ کسے کہا جاتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بہت بہت شکریہ آہ مولا نصار مغل صاحب آپ نے مدو فرمایا آج کا جو ٹاپک جو انوان آپ نے چنا تھا موضوع بحث جو ہے وہ بدلتا سعودی عرب اور امت مسلمہ کے حالات اور واقعات سعودی عربیہ جو آپ نے سوال کیا کہ جزیرہ یا سعودی عرب کب سے بنا اصل یہ دیکھا جائے کہ کچھ لفظ استعمال ہوتے ہیں اس طرح حدیث میں ہمیں الفاظ ملتا ہے جزیرہ العرب کا ملتا ہے حضور نے فرمایا اخرجو الیہود والنصار من جزیرہ العرب اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لفظ حجاز کا ہمیں سننے کو ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ انیس سو بتیس سے المملکت العربیہ سعودیہ کا لفظ سننا ہم شروع کرتے ہیں تو جزیرہ جغرافیائی اعتبار سے ایسے خشکی کے حصے کو کہتے ہیں جس کے چاروں اطراف میں پانی ہو عرب جو ہے یہ سعودی عرب جو عرب ہے جزیرہ تالعرب اس کو جزیرہ نمائی عرب کہتے ہیں اس کے تین جزیرہ نمائی عرب اور جزیرہ میں فرقی ہوتا ہے جزیرہ نمائی عرب کا مطلب یہ ہے کہ وہ خشکی کا ٹکڑا جس کے تین حصوں میں کیا ہو پانی ہو اور ایک حصہ اس کا کس کی طرف ہو خشکی کی طرف ہو جس طرح ہم اگر عرب کی آپ جغرافیائی لوکیشن کو آپ دیکھیں ٹیٹری کو آپ دیکھیں تو جزیرہ عرب کے تین اطراف میں پانی ہے بہر احمر بہر ہند بہر بہر عرب اور خلیج کے کچھ حصے لگتے ہیں خلیج فارس اور رومان کے یہ تین حصے اور شمالی جو چوتھی اطراف شمالی طرف ہے وہ اس کا عراق اسام اور اردن سے اس کا سہرائی علاقہ لگتا ہے خشکی کا حصہ لگتا تو اسی حساب سے اس کو جزیرہ عرب کہتے ہیں ایک بات تو یہ دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں جزیرہ عرب کا جو حصہ تھا وہ کتنا تھا اس کے حدود و قیود کیا تھے خود کی حدود کیا تھی کیونکہ یہ استعماری دور کے اندر یا فرس وال وار یا سیکنڈ وال وار کے بعد دنیا کے جو نقشجات میں تبدیلی آئی ہے ان کی حصوں میں تبدیلی آئی ہے ان کے حدود و قیود میں تبدیلی آئی ہے فاصلے بہنی ایک ملک کے تین چار ملک بن گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں جب جزیرہ عرب کا آ جاتا تھا تو اس سے مراد سعودی عرب مراد تھا امان مراد تھا متحدہ عرب امراد جو سات ریاستوں کا مجموع ہے وہ مراد ہوتا تھا قویت قطر بحرین اراق اور اردن کے کچھ حصے مطلب اب یہ جو آٹھ سات ممالک اور یہ اراق اور اردن کے کچھ حصوں کو ملا کے آٹھ ممالک جو بن گئے ہیں یہ حضور کے دور مبارکہ میں ان پورے حصوں کو جو ابھی موجودہ یہ آٹھ ہم والے کے ان کو جزیرہ عرب کے نام سے پکارا جاتا تھا اور حجاز کا مطلب عربی میں حاجز یا حجاز کا مطلب آڑ ہوتا ہے کہ روکنے والی چیز ہوتی ہے تو مکہ اور مدینہ اور طائف کے کچھ علاقے کو حجاز تو کہتے ہیں لیکن نجد اور تہامہ کے مابین جو فصل جو علاقہ قائم کرتا اس کو حجاز سے تعبیر کرتے ہیں اور مسلمانوں کے دو محترم اور مکرم اور مقدس شہر مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ جس جگہ پر واقعی اس کو حجاز مقدس کہا جاتا ہے ہماری یہ تاریخ کا علمیہ ہے تاریخ کی اندر ایک بڑی عجیب سی بات ہے چودہ سو ریالیس یہ ہجری گزر چکی ہے اسلامی تاریخ کو جو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک پھر خلفاء کا دور مبارک پھر بنو میا کا دور پھر بنو اسلام کو تو عثمانیہ خلافت اور نیچے پھر بہت ساری دوسری خلافتیں یا دوسری جو حکومتیں تھی وہ قائم ہوتی رہتی تھی لیکن کسی نے خلافت کا اعلان نہیں کیا تھا خلافت کا اعلان بنو عباس یا بنو میا بنو عباس اور پھر عثمانیوں نے کیا تھا نیچے پھر مختلف جاستیں بنتی گئی فاتمی ہو گئے حمدانیہ ہو گیا غزنوی سلجوکی آئیوبیا مملوکہ یہ سب بنتے رہے لیکن اس علاقے کا نام حجازی رہا جزیدیت العرب کو جزیدیت العرب ہی کہتے رہے لیکن یہ انیس سو بتیس میں آ کر بقاعدہ طور پر اس علاقے کا نام تبدیل کر کے ایک قوم ایک قبیلے اور ایک شخص کے نام سے موسم کر دیا گیا یہ وہ علاقہ جو امت مسلمہ کا مرکز تھا مہور تھا مسلمان یہاں جاتے کوئی مہاجر مکی کے لاتا کوئی مہاجر مدلی کے لاتا کوئی آہ روک ٹوک نہیں تھی کوئی پابندی نہیں تھی کہ کفیل کا بندوبست کیا جائے مسلمان جام بھی تھا جس طرح بھی تھا جب بھی چاہتا مکہ جا سکتا تھا مدینہ جا سکتا تھا کیونکہ ان کے یہ شہر تھے ان کے یہ ان کے یہ مذہبی مقدس مقامات تھے یہاں کوئی روک ٹوک نہیں تھی لیکن خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد انیس سو بتیس میں چونکہ یہ ابن سعود سعود ایک خاندان تھا اس کے بیٹے عبدالعزیز بن سعود نے دو تین بار تو انہوں نے حملہ کیا ناکام ہوئے تھے تو پھر یہ انیس سو بتیس میں آ کے کیونکہ قبضہ اس علاقے میں کر دیا تھا تو برطانیہ کی مدد سے تو پھر اس اس کا باقاعدہ اوفیشل طور پر اس کا نام رکھا گیا المملکت العربیہ السعودیہ نیشنل اسٹیٹ آپ کہہ سکتے ہیں نیشن اسٹیٹ بن گیا پوری ملت کا ایک علاقہ تھا مقدس شہر تھا لیکن ایک محدود ایک قوم کے طرف اس کو کیا کر دیا گیا منصوب کر دیا گیا اور کفیل جیسی ایک غلامی کے ایک نیا تصور کفیل جیسا کہ جو اگر اس علاقے میں جائے گا اور جا کے تجارت کرنا چاہے گا یا رہنا چاہے گا تو اس کو پھر کفیل کا بندبس کرنا پڑے گا یا کوئی ویزٹ ویزے پہ جاتا ہے تو اس کو جاتے بات ہے کہ وہ حج عمرہ کرنے جاتا ہے تو اس کی بھی کوئی شرائط و قوائد لگا دی تو بات ساری ہے کہ انیس سو بتیس میں اس کا نام پھر کیا پڑ گیا؟ ویسے جزیت والعرب یہ سارا علاقہ جو آج کل آٹھ سات ملکوں میں اور آٹھ حراق اور اردن کے کچھ علاقوں پر مشتمل ہے یہ جب ٹوٹا تو یہ آٹھ حصوں میں تقسیم ہو گیا یہ آٹھ حصوں میں تقسیم ہو گیا اور انیس سو بتیس میں اس کا نام المملکت العربیہ السعودیہ رکھا گیا ہزار سے بات ہے کہ امت مسلمہ ٹوٹ پوٹ کا شکارت تھی مرکز ختم ہو چکا تھا مرکز کے خلاف بغاوت لانس آف عربیہ کے ذریعے یا بیٹش آہ جاسوسوں کے ذریعے یا حکومت کے ذریعے قائم ہو چکی تھی تو اس کے بعد خواہ نہ خواہ اس کو فرداش کرنا ہی پڑا جی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے بہت سے مختصر سے وقت میں اجاز مقدس سے سعودی عربیہ کی آہ اسٹری بیان کی ناظرین آج کے موضوع سے ریلیٹڈ آہ پاکستانی کنٹرول کشمیر جسے آزاد کشمیر کہا جاتا ہے آہ آزاد کشمیر کے ایک معروف شاعر جناب آکرم سحیل صاحب کی ایک نظم ہم شامل کرتے ہیں پروگرام پروگرام میں وہ نظم جو انہوں نے ابھی سعودی عربیہ کی موجودہ صورت آل جو بدلتا ہوا سعودی عربیہ ہے آہ اس پر انہوں نے ایک نظم کہی ہے اور ایک اس میں بہت خوبصورت پیغام بھی ہے آہ شامل کرتے ہیں نظم جناب آہ اکرم سحیل صاحب کی بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ گزشتہ چند روز سے آپ آہ سعودی عرب میں آہ لیبرلزم کی ایک نئی جو وہاں پر لہر آئی ہوئی ہے اس کے بارے میں سن رہے ہوں گے آہ میں نے بھی اس اس نئے صورتحال کے بارے میں ایک آہ نظم لکھی ہے اس کا عنوان ہے سعودی ماہی لیبرل ہو گیا تو آپ کی سماعت کی نظر ہے کہ سانو چند جیہا مکڑا وکھا کے سانو چند جیہا مکڑا مکڑا وکھا کے سانو سو سو پلکھے پا کے سانو جنتان دے ٹکٹ پھڑا کے سانو جنتان دے ٹکٹ پھڑا کے سعودی مہی لیبرل ہو گیا سو دی ماہی لیبرل ہو گیا 45 سڑے ہتھا بیچ بم پھڑا کے سو دی ماہی لیبرل ہو گیا تے سعودی ماہی لبرل ہو گیا تے ڈال ران دی اتھے فیر ہوئی برسات ڈال ران دی اتھے فیر ہوئی برسات ڈال ران دی اتھے فیر ہوئی برسات سو دے اتھے خونہ دے ہوئے دن رات سو دے اتھے خونہ دے ہوئے دن رات سانو شدت پسندی تے لا کے سانو شدت پسندی تے لا کے تے سعودی ماہی لبرل ہو گیا سعودی ماہی لبرل ہو گیا تے سین میں بھی کھلے اُتھے میرہ تھان ہوئیاں گڑیاں بھی کڑیاں نے خوب چلائیاں سارے پر کے ابائے ہٹا کے تے سعودی ماہی لیبرل ہو گیا سنو چندیا مکھڑا بکھا کے سنو سو سو پلے کھے پا کے سنو جنتاں دے ٹکٹ پڑا کے تے سعودی ماہی لیبرل ہو گیا سعودی ماہی لیبرل ہو گیا تے بدستدار جشتی صاحب کیا کہیں گے میں کسی حوالے سے سوال کروں گا جو کچھ ہمارے شاعر کہہ گئے کہ سنو جنتاں دے ٹکٹ پڑا کے سعودی ماہی لیبرل ہو گیا ایک طرف پوری دنیا سے لوگ آئے اور وہاں پر جو میوزک شو کے نام سے ایک شو کیا گیا اور جس میں ایک لاکھ ستر ازاد یا کموں بیش لوگ شریک ہوئے اور دوسری طرف انہوں نے عمر پہ بھابندی لگائی ہوئی ہے اور مقدس مقامات پر جانے پر انہوں نے جرمانے آیت کیے ہوئے ہیں اور یہ صورتحال ہے جو ہمارے لیے موڈل بنا ہوا تھا کبھی ہم سنتے تھے لوگ مثال دیتے تھے جی سعودی عرب میں تو یہ ہو رہا ہے تو یہاں تو یہ نہیں ہو رہا تو آج وہ لوگ کیا کہیں گے اور آپ اس حوالے سے کیا تفسرہ کریں گے جو ایگزمپل پیش کرتے تھے سعودی عربیہ کو اب ایک طرف یہ جو میوزک شو اور پھر تبلیغی جماعت پر پابندی لگا دینا اس کو دعشت کرد کراتے دینا اس صورتحال پر کیا کہیں گے آپ پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی قوم یا کسی بھی حکومت کے بارے میں تذیعہ لگانے سے پہلے اس کے بیک گراؤنڈ کو اس کے پاس کو اس کے ماضی کو دیکھ لینا چاہیے المملکت العربیہ سعودیہ کی تاریخ کوئی اتنی پرانے نہیں سو سال ہے جو آئی ہی بدماشی کی اس پر ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی پیدا آپ دیکھ لیں ایک اس طرح اس نے ایک تو یہ کہ خلافت عثمانیہ وہ ختم کیا اس پر ان کا ساتھ دیا بیٹس کو ساتھ دیا پھر اس کے ساتھ ساتھ علماء اہل سنت کے ساتھ مشایخ اہل سنت کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا آثار صحابہ آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی تاریخ کی جتنے بھی آثار سے تبرکات تھے ان ساتھ کے ساتھ جو جو کچھ کیا وہ تاریخ کے اندر رقم میں اخوارات میں تحریری طور پر موجود ہے تو یہ تو ہونا ہی تھا کیونکہ ان کی ابتداء بنیاد ہی اسلام کی اس روح اور اس بنیاد پر نہیں تھی کیونکہ چودہ سو تریالیس سال ہجرت کو ہو چکے ہیں چودہ سو تریالیس سو ہجری چل رہی ہے اس سو سال کے اندر ان کو عروج ملا اور یہ عروج کو بھی سنبھال نہ سکے بزایت زیادہ سے بات ہے کہ شدت پسندی اگر اسلام کی حدود کے اندر شدت پسندی کا مطلب ہے کہ اسلام کی حدود کے اندر رہ کر آپ اسلام کا نظام نافذ کریں گے تو وہ اچھا رہے گا لیکن ایک فرد وائد کی ذاتی تفردات یا اس کی ذاتی آرائے کو آپ اسلام بنا کر پیش کریں گے تو اس کا نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے کہ اسلامی تبرکات یا آثار کو کیا کیا گیا مٹایا گیا اور اپنی روائل فیملی کے آثار کو اپنے بادشاہوں کے آثار کو اور ابھی کوئی انڈین ایکٹرز آئے تھے ان کے آثار کو محفوظ کیا گیا پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک دم سے آپ کہیں کہ سعودی عرب چینج ہو گیا ایک دم سے چینج نہیں ہوا چینج ہونے میں یہ چینج ہو ہی رہا تھا یہ بدلی نہیں تھے آپ اندازہ لگائیں کہ جب پیٹرول نکلا تو پھر آرام کو کمپنی زہران دمام کے علاقے میں بنی تو وہاں پوری ایک کالونیاں بنی تھی کہ جو ایک امریکی کالونی تھی اس کے اندر کسی اسلام کا تو نام ہی نہیں تھا اب تو بقاعدہ کیسے انہوں سینٹر بن گے شراب خانے بن گے کنسٹ ہو گیا اس کے علاوہ سینما خانے بن گے بہت ساری ایسی چیزیں بنی تو بات ساری یہ کہ کس ایسیس سے بنی نظام تو المملکت العربی یا سعودیہ کے ایسیس سے بنی ہے کیونکہ اسلام کا تو اس میں نام ہی نہیں ہے ایک قوم پرس ریاست ہے مسلمان ان دو مقدس جگہوں کی وجہ سے ان سے محبت کرتے تھے یا اپنے آپ کو خادم الحرمین الشریفین تو کہتے تھے مسلمان اس وجہ سے ان کی عزت اور اعترام کرتے تھے لیکن حرمین شریفین کی عزت اور اعترام کو پامال کرنا اور اس کے قرب کے علاقوں کے اندر اس طرح فواشی اور یعنی کو فروغ دینا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق تو بنیں گے وَيْلٌ لِلْعَرَبِ بِنْ شَرْنِ ایک طرف حلاقت ہے ان عرب کے لیے اس شر اور اس برائی سے جو قریب آ چکی ہے اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں آگے کہ آپ صلی اللہ مصداق امام احمد کی حدیث ہے فرماتے ہیں کہ حضور نے یہ حدیث بیان فرمائی پھر آگے فرمایا کہ فتن فتنن کا قطع اللیل المزلم عرب کے لیے حلاقت ہے اس شر اور اس برائی سے جو قریب آ چکی ہے اس پر فتنیں اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح برسیں گے یسویح الرجل مومنن ایک بندہ صبح مومن ہوگا اور شام کو وہ کافر ہوگا اگلی جو عدیث کا حصہ ہے اس کو آپ دیکھیں دنیا کے کلیل مال عیش و عشرت مطا یورپ کو خوش کرنا یا بظائر موڈریشن کا نام یا جدت پسندی کا نام لے کر اسلامی روایات کو یا اسلامی تعلیمات کو پامال کرنا وہ بھی اسلام کے ہی مرکز میں یہ بہت بڑی جرد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک قوم اپنے دین کو کلیل دنیا کے مال کے عوض بیچے گی حضور نے فرمایا کہ اس وقت حضور نے فرمایا کہ اوکم اقال علیہ السلام اس وقت اس جگہ پر دین پر قائم رہنے والا اس طرح ہوگا جیسے اپنے ہاتھ میں انگارے کو پکڑنے والا یا اپنے ہاتھ میں کانٹے کو پکڑنے والا تو بات ساری یہ ہے کہ یہ سب کو پتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ایسا اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ دین کا وہ ظاہری حسن جو بروانیت تھی دین کا جو باطن تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل میں اخبرنی عن الاسلام اخبرنی عن الیمان کے بعد جو اخبرنی عن الاحسان کہا تھا اس کا انکار کرنے کی یہ کیا تھی ایک سزا بھی آپ کہہ لیں اور اس کے ساتھ امت مسلمہ کہ جو اسلاف گزرے ہیں ان پر تکفیر اور تدلیل کے تیر برسانا اور جنت البقی اور جنت المالا کی قبروں کو مسمار کرنا ان کی بے حرمتی کرنا جہاں سے بات ہے کہ یہ سب اس کی سزا یا اس کا نتیجہ ہے تو جو شخص اسلام کی جو بنیادی ارکان ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اثار ہیں ان کی افاظت نہیں کر سکتے جو قوم یا جو ملک جہاں سے بات ہے کہ اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا ایک طرف کہ یہی نتیجہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا یہ آیت قرآن مجید کے جس میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں چاہتے ہیں کہ بے آیائی اور یعنی پھیلے مومنین میں اللہ فرماتا ہے ان کے لئے عذاب ہے اور دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو بات ساری یہ ہے کہ ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ بظاہر اللہ تعالیٰ کی خفیت بظاہر تو ایسا لگتا تھا کہ اسلامی نظام کا نفاظ ہے اسلام پھل پھول رہا ہے پھر فاشی اور یعنی کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اچانک سے استعماری قوتوں انہیں اس طرح کا معاملہ کیا کہ اب جا کے انہیں یہود اور یہودیوں سے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ اخرجو جورڈن سے مدینہ کی طرف ایک بقاعدہ سڑک کا اعلان کیا جا رہا ہے ان کو وزٹ کروایا جا رہا ہے ان کو اپنا قزن کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم کی ہم اولاد ہیں تو اسی صورت میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ جب مرکز کے حکمران قوم پرستی پر آ جائیں اسبیت پر آ جائیں مرکز کی اہمیت کو نہ سمجھیں مسلمانوں کے جذبات کو تھیس پوچائیں قرآن کی بنیادی تعلیمات کو انکار کریں تو اسی صورت میں ہم دعائی کر سکتے ہیں اور ریاستی سطح پر احتجاج کر سکتے ہیں یہ امت مسلمہ کے باون اسلامی ممالک اس سے زائد جو اسلامی ممالک ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس اس پر آواز اٹھائیں ان سے بات کریں کہ ایسا نہ کریں آپ ذمہ دار ہیں مقدس مقامات آپ کی امانت میں تھا آپ اس کے مالک نہیں ہیں ذرہ بادے کہ یہ ایک ریاست کا کام ہے جو اسلامی ریاستیں جتنی بھی ہیں جتنی بھی ممالک ہیں لیکن ہائے افسوس کہ جتنی بھی اسلامی ریاستیں ان کے جو حکمران ہیں ایلیٹ کلاس ہیں ان کا اسلام کے ساتھ یا نظام اسلام کے ساتھ تو اس طرح کا تعلق نہیں جس طرح کا ہونا چاہیے تھا اس کی مین وجہ یہ ہے کہ استعماری دور میں دوسری جنگ عظیم کے بعد بظایر تو ہم سیاسی غلامی سے پوری امت مسلمہ ایشیا کے افریقہ کے ممالک سیاسی غلامی سے تو نکل گئے فرانس کی برطانیہ کی لیکن اس کے ساتھ سیاسی غلامی سے تو ہم آزاد ہو گئے لیکن فکری غلامی سے آزاد نہیں ہوئے فکری انٹیلیکچول انسلیومنٹ کا ہم اب بھی شکار ہیں ذہر سے بات ہے کہ احساس ایک کم تری کا شکار ہے اس کی وجہ سے انفریوٹی کمپلیکشن کا شکار ہیں نظام تعلیم ہمارا ایڈوکیشنل سسٹم ڈویلٹی پر آ گیا پہلے ایک ہی نظام تعلیم تھا جس سے امام رازی پیدا ہو رہے ہیں اس سے ابن الحیسم پیدا ہو رہے ہیں اس سے خوارزیمی پیدا ہو رہے ہیں اس سے سائنٹس پیدا ہو رہے ہیں طب کے مائرین پیدا ہو رہے ہیں فلکیات کے مائرین پیدا ہو رہے ہیں علماء پیدا ہو رہے ہیں صوفیاء پیدا ہو رہے ہیں محدث پیدا ہو رہے ہیں مفسر پیدا ہو رہے ہیں علم ناغ اور بلاغت کے مائرین پیدا ہو رہے ہیں لغت کے امام پیدا ہو رہے ہیں کسی ایک نظام تعلیم سے استعمالی قوتوں نے سیاسی آزادی تو دے دی لیکن فکری غلام کر کے چلے گئے احساس کم طریقہ شکار کر گئے نظام تعلیم کو تباہ و برباد کر کے ڈوائلٹی کا تصور دے دیا دو اس سے دینی تعلیم الگ دنیاوی الگ کچھ کے ساتھ نظام معیشت اسلام کے ساتھ اعلان جنگ پر قائم ہے تو سود پر قائم ہے نظام معیشت جو ہے وہ سود پر قائم ہے ورلڈ بینک کیا ہے بینکنگ سسٹم کیا ہے سود لیتے ہیں سود پر کرزہ لیتے ہیں سود پر کرزہ دیتے ہیں ورلڈ بینک کے اسلامی نظام یہی وہ معاشی نظام جو چل رہا ہے جتنے بھی ممالک ہیں نظام معیشت جو ہے جب سود پر چل رہا ہو پاس انہوں بھی اللہ ورسولی کی بستاک ہو گیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جب ہم اعلان جنگ کر رہے ہوں گے معاشی میدان میں تو زیادہ سے بات ہے کہ لعنت تو برسے گی پھر اس کے ساتھ سیاسی نظام بھی کئی شنشاہ تھے تو کئی جمہوریت ہے کئی جمہوریت کے نام پہ زیادہ بات ہے کہ جمہوریت کا نام تو ہے لیکن کرپشن ہے بددیانتی ہے امت کا ہر فرد امت کا ہر فرد پریشان بھی ہے کنفیوز بھی ہے کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے امت مسلمہ کا تیرہ سو سال بارہ سو سال عروج کے گزرے ریج ان فال آف دو نیشن ہوتا رہتا ہے لیکن یہ ایک دو سو سال یا ایک سو سال ہمارے زوال کا اتنا ہم پر حاوی ہو گیا کیونکہ اس زوال کے اندر پھر کیا آیا ساتھ ساتھ ہمارا جو مخالف تھا اس نے سائنس ان ٹیکنالوجی ہم سے لے کر اس میں ترقی کی سائنس ان ٹیکنالوجی میں ترقی کی علم میدان میں ترقی کی اور ہم جو ہے اس میدان کی طرف نہ بڑے پیچھے رہے بیسیت مجھوئی کی بات کر رہا ہوں ہندوستان کا معاملہ تو کچھ ہو رہے یہاں پر بھی استعمالی قوتوں کا ہی معاملہ تھا اس وجہ سے یہ معاملہ پیدا ہوا پھر اس کے ساتھ ساتھ اب اس بات کو بھی دیکھیں کہ پھر یہاں مذہب ایک طرف اور الہاد ایک طرف ہے الہاد بھی ایک مذہب بن گیا ایتھیزم ایک مذہب بن گیا لیبرالزم ایک مذہب بن گیا سیکولارزم ایک مذہب بن گیا ریاست کی اس کو سپورٹ آسل ہو گئی ریاست اس کو پرموٹ کرنے لگ گئی جب سیکولارزم لیبرالزم کو ریاست پرموٹ کرنے لگ جائے تو پھر جائے سے بات ہے کہ وہ اسی طرح فتنہ و فساد پھیلتا ہے شک پھیلتا ہے اور شک کی وجہ سے بہت سارے فتنے پھیلتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ اب کو اب سوچنا پڑے گا اب سوچنا پڑے گا اب یہ سوچنا پڑے گا کہ انہیں مل بیٹھ کر کام کرنا پڑے گا یا کوئی انفرادی کام کریں یا اجتماعی کام کریں لیکن بھرپور کام کریں کہ جو پرابلم سے ان کو سول کرنے کے لیے کیا کیا جائے کام کیا جائے باقی جو کچھ ہوا موسیکل کنسٹ ہوئے کیسی نو کھولے گئے یہ زیادہ سے بہت ہے کہ سب کو پتا ہے کیوں وہ بابانگے دھول کے رہے ہیں وہ کسی سے ان کو شرم نہیں کوئی ہیا نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں تو وجہ کیا ہے کہ وہ اس کو پہلے بھی صحیح سمجھتے تھے اب بھی صحیح سمجھتے تھے ایک لیمبادہ تھا ایک لیمبادہ تھا جو اڑا ہوا تھا آپ نے جو صورتحال جو صورتحال بیان کی ہے اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے ہوتا ہے دیکھئے اس وقت اگر امت مسلمہ کو دیکھا جائے تو اسلامی جو ریاستے ہیں یا اسلام کے نام پر جو ملک قائم ہیں جو ریاستے قائم ہیں اگر دیکھا جائے سعودی عربیہ میں آپ نے دیکھا ہے اور جب ہم وہاں جاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ وہاں پر ایسا سسٹم تھا آزان ہوتی ہے اور دکانیں بند ہیں اور ایک دم سارے مسجد میں جا رہے ہیں اسی طرح وہاں پر جو جس کو سزائے موت دی جاتی ہے سرے آم اس کو پھانسی دی جاتی تھی چور کے ہاتھ کاٹے جاتے تھے یعنی اتنی سختی پھر خواتین کے لیے جو پردے کا انتظام ایون یہ کہ جو یہاں سے دنیا میں کسی جگہ سے بھی خواتین آنے والی تھی بغیر میرم کے ان کے لیے حج اور عمرہ وہ علاو نہیں تھا تو یہ ساری جو تربیت ہی دیکھا جائے ایک طریقے سے نا تربیت ایسا ہی ہوتی ہے کہ سسٹم جو ہم کہتے ہیں کہ اقتدار کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے تو اتنے سالوں سے تقریباً ایک صدی کے قریب سے یہ سسٹم رہا ہے اتنی پابندی رہی پردے کی اور نمازوں کی پابندی اور سزائیں دی گئی یہ ساری صورتحال ایک طرف لیکن ایک اعلان ہوتا ہے اور اس میں نمازی لوگ بھی ہیں مولانا لوگ بھی ہیں وہاں کے عوام بھی ہیں بزنس مین بھی ہیں سعودی عربیہ میں ہر طبقہ فکر کے لوگ موجود ہیں تو جب اعلان ہوتا ہے یہ سب کچھ وہاں پر ہو رہا ہے تو وہاں سعودی عربیہ میں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں جس کے اندر ایمان کی چنگاری نکلے کوئی عالم دین کوئی مولانا کوئی مذہبی آدمی کوئی بھی ایسا وہاں پر نہیں ہے جو احتجاج کرے جس نے کوئی اس کے خلاف آواز بھی بلند کی ہو اس طرح کا کوئی نظر نہیں آیا یعنی اعلان ہوا ہے سب کچھ ہو رہا ہے اور اس کو خوشی سے قبول کی ہوئے کیسا ممکن ہو گیا یہ اس طرح کہ سخت سسٹم کے اندر ایسی آزادی ایک دم اور سب فری سٹائل ہو گیا مولانا صاحب اس کو دو طرح سے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں جو آپ نے سوال کیا ایک تو یہ کہ یہ کہنا کہ علبوم ملکت العربیہ اور سعودیہ کے اندر اسلامی نظام اپنے آئیڈیل سیچویشن میں نافذ تھا ایسا نہیں ہے انیس سو بتیس کے بعد دو دین کے پارٹیشن کیے کہ ایک سیاسی ایک مذہبی مذہبی عودوں پر صرف آل شیخ کو رکھا جاتا تھا اور سیاسی عودے زیادہ سے بات ہے کہ شنشائی ایک نظام تھا اسلام کا کوئی شورائی اخلافت کا نظام نہیں تھا جس میں جو میریٹ پر یا اہلیت پر کسی کا نفاظ ہو ایک خاندان کی حکومت تھی سیاست پر ایک خاندان کی حکومت تھی مذہب کے معاملات پر کسی دوسرے آلم دین کو وہاں انٹرفیرنس کرنے کی اس طرح کیا تھی آہ اس طرح اس کو اس اس کو اپروچ بھی نہیں تھی اور نہ ہی اس کے اندر اتنی اس کو اپروچ دی گئی تھی ایک بات تو یہ اور دوسری بات یہ کہ یہ ہو رہا ہوگا علماء علیہ السنت تو وہاں موجود ہیں لیکن ذرائع اولاق پر ان کا کنٹرول ہے وہاں کی میڈیا ان کے بالکل کنٹرول میں ہے کوئی اتجاج کرے گا بھی ظاہر سے بات ہے کہ اتجاج تو غیر اس سوڈی عرب سے الگ جتنے مستعامی مالک کے علماء تو کر رہے ہیں بحیثیت مجموعی کسی ریاست نے ریاست کے عددار نے اس پر اتجاج نہیں کیا کیوں نہیں کیا اب ریاست جانتی ہے کیونکہ اب یہ وہ ایک مرکز کی حیثیت نہیں رہی پہلے ایک مرکز ہوتا تھا اب باون سے زیادہ مالک ہیں باون سے زیادہ امیر المومنین ہیں باون سے زیادہ حکومتیں ہیں تو ہر ایک کا اپنا ذاتی مفاد ہے ہر ایک اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر سوچتا ہے ایک بات تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے اسلامی ریاست اور ایک ہوتا ہے مسلمانوں کی ریاست اسلامی ریاست تو ہوتی ہے کہ جس کا نظام حکومت نظام معیشت اور نظام عدالت اور نظام معاشرت اسلام کی اصولوں پر ہو اسلام کی بنیادوں پر ہو وہ کہلاتا ہے اس کے بعد اور پھر ایک مسلمانوں کی ریاست کا مطبع ہے کہ مسلمان جس میں حکومت کرتے ہیں حکومت حاکم ہوتے ہیں چاہے جمہورت کے ذریعے ہو شہنسات کے ذریعے ہو اسلام کی بنیادی ارکان ادا کرنے کی آزادی ہوتی ہے لیکن اسلام کی بنیادی لیکن اسلام کا جو پولٹیکو سوشو پولٹیکو اکنومک سسٹم ہے اس کو نفاظ کرنے کے لیے اس کی امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے یا امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا کیوں ہم دور زوال میں ہیں اروج میں نہیں دور زوال میں ہیں دور زوال کے اندر ہمیں پھر اروج کے قصے عبرت تو دے سکتے ہیں آگے بڑھنے کا حوصلہ تو دے سکتے ہیں لیکن ہمیں اس خامیوں ان کوتائیوں کو دیکھنا چاہیے ان خامیوں ان کوتائیوں کو دیکھنا چاہیے جس کی وجہ سے یہ سب ہوا میں پھر کہتا ہوں کہ سعودی عرب کی تاریخ سو سالہ ہے تقریبا اس سو سالہ تاریخ کو دیکھ لیا جائے علماء نے اس پر کام کیا ہے صافیوں نے بھی کیا ہے ابتدا کس طرح ہوئی کیا ہوا کس نے شدت ہوئی کیا کیا گیا احتجاج بھی ریکارڈ کرائے گئے اس کے بعد کیا ہوا پر ٹرول نکلنے کے بعد کے معاملات کیا ہوئے اب آرامکو کمپنیاں کس کی ہیں وہاں کون تجارت کرتا ہے مسلمان وہاں جاتے تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے بظاہر تو بہت اچھی باتیں تھیں کہ آزان پر دکانیں بند ہو جائیں اسلامی حدود اور تعذیرات جو سزائیں ہیں اس کا اجراہ ہو لیکن اصل تو ابھی بات کلی کہ یک دم سے بدل گیا ہے اس وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اسلام کا کوئی شورائی خلافت کا نظام نہیں تھا نہیں جمہوریت کا وہ نظام تھا جو یہاں کہا جاتا ہے کہ جمہور کی رائے اسلام کے اسلام کے ماتحت رہے کہ جو اسلامی جمہوریہ کے تحت ہو وہ ایسا نہیں ہے کیونکہ وہاں زیادہ سے بعدے کہ شہنشاعت کا نظام ہے اور شہنشاعت کے حکم کے خلاف کرنا تو بغاوت کلاتی ہے غداری کلاتی ہے اور اس کو سزا ملتی ہے یہ وجہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اور باقی اعتجاج کیا ہوگا کیونکہ ذرائع بلاہ کسی بھی ریاست کے اندر جو ذرائع بلاہ استعمال ہوتے ہیں اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ اس کا ان کی تشہیر نہ کر رہے ہیں اس کو آگے نہ پہنچا رہے ہیں یہ وجہ ہو سکتی ہے بلشکریہ یہ بتائیے کہ یہ تو اندرونی سعودی عربیہ کے آلات اور جو وہاں کے رد عمل کا نہ ہونا یا ہونا اس پر آپ نے روشنی ڈالی اب حالیہ میں کوائیسی کی کانفرنس ہوئی ہے انہوں نے افغانستان میں مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہوا ان کو جیلوں میں ڈالا گیا وہ بھوکے رہے کشمیر فلسطین بوسنیا پوری دنیا میں مسلمانوں پر جو ہو رہا ہے تو ابھی انہوں نے افغانستان کی طالبان کی حکومت آنے کے بعد اپنا نام پیدا کرنے کے لیے ایک کانفرنس کی تو کیا جو ابھی سعودی عربیہ کی موجودہ صورتحال ہے جبکہ پوری دنیا سے مسلمانوں کو عمرے کے لیے آنا منع ہے جبکہ فیشن شو ہو رہے ہیں وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ شریک ہو رہے ہیں تو ایسی صورتحال میں کیا اوائی سی کو کچھ اس سوالے سے اپنا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے بات ساری یہ ہے کہ اوائی سی کو بھی ہر ریاست انفرادی صدق بھی کرے اور کولیکٹیو بھی کرے لیکن بات ساری یہ ہے کہ اوائی سی کو بڑا کا ہیڈ کون ہے سعودی عربی ہے یہ کہ پھر اس کے علاوہ معاشی طور پر مضبوط بھی ہے پھر اس کے علاوہ جو غریب امالک ہیں یا ترقی پذیر امالک ہیں تو اس کو امداد دینا فنڈنگ کرنا وہ سعودی عربی کرتا ہے بات اب یہ ہے کہ ہم کیا کرنا چاہیے امت مسلمہ کو کیا کرنا چاہیے تو اگر سعودی عرب کو کہا جائے کہ بھئی آپ جو ہے فواشی اور یعنی پھیلا رہے ہیں تو وہ پاکستان کو بھی کہے گا کہ آپ کیا بھی فواشی اور یعنی ہے وہ ترکی کو بھی کہے گا فواشی اور یعنی تو ریاستی سطح پر فواشی اور یعنی تو فیلی ہوئے ہر جگہ فیلی ہوئے ہر ریاست میں فیلی ہوئے تو بات ساری ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنی گیرےوان میں جانتنا بھی چاہیے اور خود بھی کوشش کرے اور عملی ایک نمونہ پیش کریں پر یہ ہے کہ یہ کولیکٹیولی ایک بات ہے کہ ساری اسلامی ریاستے مل کر ایک بلوک بنائیں بات کریں سخارتی اعتبار سے بات کریں اور آئی سی کے اجلاس میں اس پر بات کریں لیکن بات نہیں کی گئی اور اس پر کوئی آہ توانہ آواز بھی نہیں آئی ابھی تک جس نے اس پر بات کی ہو کہ بھئی ایسا نہ ہو مقدس مقامات ہیں اس کی حرمت کا اس کی تقدس کا خیار لکھنا چاہیے یہ وہی مکہ مکرمہ ہے جس کے رب کریم قرآن مجید میں قسم کہتا ہے یہ وہی مکہ مکرمہ ہے جو حرمت والا ہے حرمت والا گھر ہے اس کے اندر کعبہ ہے سمتے کے علاہ مسلمان اس کی طرف روزانہ پانچ وقت مو کر کے نماز پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جائے ولادت ہے مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جائے مکان مدفن ہے اسلامی تاریخ کے سارے آثار وہی ہیں جنت البقی جنت المالہ وہی ہیں تو یہ تو ایک بیسیت مسلمان علماء کی بھی جمعہ داری ہیں کہ علماء کی جو ہر مسالک کے جو علماء ہیں اپنے اپنے نمائندوں کے اعتبار سے اپنے اپنے حکومت کے جو نمائندے ان سے بات کریں تاکہ سفارتی اعتبار سے اس بات کو اٹھایا جائے اور ایک جو ہے اس مسئلے کو کیا کیا جائے حل کیا جائے تاکہ کم از کم جو عمرقین انہیں پابندیے لگائی ہیں یہ بہال ہو جائیں بہت شکریہ آہ ایک آپ سے یہ سوال ہے کہ امت مسلمہ ایک تو اجتماعی طور پر اس کا اعتجاب اعجاج کرے اور سعودی عربیہ میں یہ بات آپ نے حق کی ہے کہ اگر سعودی عربیہ کو فاشی اور ریانی کا کہا جائے تو وہ پاکستان پر بھی بلہم کر سکتے ہیں گو کہ دولوں ملکوں میں فرق ہے وہ اجاز مقدس ہے مقامات مقدسہ ہیں وہاں پر اور پوری دنیا سے حج کے موقع پر لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں یہ الگ بات ہے لیکن عمرے کے حوالے سے کم از کم جو آپ نے بتایا ہے کہ ایک اتجاج کرنا چاہیے اور جو اسلامی ریاستے ہیں ان کو اس بات وہ سعودی عربیہ کو باور کروائیں کہ ایک طرف آپ موزک شو کر رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہیں اور دوسری طرف آپ نے اللہ کے گھر جانے سے بابندیاں لگا لگا دیئے اس کو بھی بال کریں تاکہ لوگ عمرے کی سعادت حاصل کریں یہ تو بہت ضروری ہے اس پر کیا کیا جی جی میں نے کہا یہ تو ضروری ہے یہ تو زیادہ سے بات ہے کہ ایک ریاست دوسری ریاست سے بات کر سکتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بجا فرمایا میں اس میں نے بھی اس پر بات کی تھی کہ مقدس مقامات ہیں اس کی حرمت اس کا تقدس زیادہ ہے بنسبت دوسرے علاقوں کے تو ہر مسلمان کا ہر ایمان والے کا اس پر دل جل رہا ہے ایسا کیوں ہوا مکہ اور مدینہ کے قریب یا اس کے اکردب اور جوار کے علاقوں میں اس طرح کی فاشی اور اوریانی کا سلاب آ جانا ہر ایک کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ فاشی اور اوریانی اور اس طرح لبرل ازم یا سیکلر ازم کی فکر اور سوچ اور نظریہ ہمارے مقدس مقامات تک پہنچ گیا جس کو ہم محفوظ سمجھتے تھے اور اس کے ساتھ ایک بات اور بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رشایت فرمایا تھا کہ اخرجو المشرقین من جزیرت العرب مشرقوں کو جزیرہ عرب سے نکالو اور متحدہ عرب امارات بھی جزیرہ عرب میں شامل ہوتا ہے یہاں بقاعدہ طور پر مندر بنائے گئے یہ بھی ایک غلط چیز ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے نراف ہے پھر اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی رشایت فرمایا تھا کہ لا يترق بجزیرت العربی دینان جزیرہ عرب میں صرف ایک دین رہے گا وہ دین حق دین اسلام ہے اب اس طرح انفرادی طور پر کسی مذہب کا بندہ جزیرہ عرب کا جو علاقہ اس میں رہ سکتا ہے لیکن بقاعدہ طور پر ان کی عبادت گائیں بنا کر ان کو لا کے بسانا اور ان کو پرموٹ کرنا یہ کسی بھی طرح اسلامی تعلیمات کے موافق اور مطابق نہیں ہے بلکہ سراصل خلاف ہے امت مسلمہ کے جو آباب ہیں اصحاب فکر آباب ہیں صاحب اقتدار آباب ہیں قوت ایک والے ایک آباب ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اپنی بسات کے مطابق اس میں کیا کریں کوشش کریں تاکہ یہ فتنہ اور یہ آزمائش یہیں ختم ہو اور امت مسلمہ کے افراد جو ہیں سکون کا سانس لے سکیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو نکالو وہاں سے جن کو آج وہاں پر وہ لوگ ہو سکتے ہیں اپنی پرانی رشتداریوں کو یاد کر رہے ہیں ان کو آباد کرنے کی ان کو بولانے کی کوشش کر رہے ہیں مولان صاحب یہ آپ اس حدیث کو بھی دے سکتے ہیں نا وہ حدیث جبرائیل ساری حدیثوں کا خلاصہ جس طرح پورے قرآن کا خلاصہ موضوع کے اعتبار سے ٹاپک کے اعتبار سے صورت الفاتح ہے اس طرح جملہ حدیث کا خلاصہ علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ حدیث جبرائیل ہے پر حدیث جبرائیل میں جو سوال ہوئے تھے اخبر نے آنے لیمان پہلا سوال تھا ایمان کے بارے میں جبرائیل امین انساری صورت میں آئے اور حضور سے سوال کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیون کارٹنل آرٹیکل آفیت جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہم تو من ابی اللہ و ملائی کر دی یہ بیان فرمایا پھر اگلا فرمایا اخبر نے آنے لیمان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے جو پانچ بنیادی ارکان تھے شہدتین نماز روزہ زکاة حج اس کا تذکرہ فرمایا پھر تیسرا سوال تھا اخبر نے آنے لیمان احسان احسان کیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تھا کہ انت عبداللہ کاننک ترہو فیلم تکن ترہو فینہو یراک عبادت اس طرح کی جائے گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اگر اس طرح نہ کر سکو تو یہ تصور جرور رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو اس کے بعد جو چوتھا سوال تھا اخبر نے آنے سا قیامت کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سائل اور مسئول اس بارے میں موافق علم رکھتے ہیں تو آگے انہیں سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ قیامت کی نشانیاں بتا دیں ان نشانیوں میں ایک تو یہ تھا نا کہ انت لید العمت رب بتہا کہ باندھی اپنے آقا کو جنے گی اور پھر اس کے بعد آگے یہ بھی تھا کہ ان ترعال حفاتا والعراتا ریا الشائی یدتا ولون فی البنیان کہ تم ننگے بدن ننگے پاؤں ننگے بدن اور غریب اور مفلس اور بکریاں چرانے والوں کو دیکھو گے کہ وہ مال و دولت والے ہو جائیں گے اور پھر وہ کیا کریں گے بڑی بڑی عمارتیں بنا کر اس پر خوشی اور فخر کا اظہار کریں گے یہ تو ہماری آپ دیکھیں نا کہ مکہ کے ایڑ گرد جو حرم ہے حرم مکہ کے ایڑ گرد جو بڑے بڑے ہوتل بنے وہ عیسائی طرز کے بنے قدیم کلیسائی طرز کے بنے اور حرم اس کے اندر کیا ہو گیا ہے چھپ گیا اسی طرح کی گھنکیاں لگی ہیں وہ سارا کچھ ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کے تم دیکھو گے قیامت کی ایک نشانی کیا ہے کہ تم دیکھو گے انترال حفات حفات کہتے ہیں ننگے پاؤں والعورات ننگے بدن والے ریاع الشائی بکریاں چرانے والے یتتاولون فی البنیان بڑی بڑے برج اور عمارتیں بنا کر اس پر فخر کریں گے فخر کا اظہار کریں گے اپنے آپ کو بڑا کہیں گے تو اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آج کل یہ بھی اس ہمارے جزیرت العرب کے ممالک کے اندر یہ یہ بھی ان کے درمیان ایک بات چلتی ہے کہ بھئی بڑی سے بڑا برج کس کا ہوگا بڑی سی بڑی امارت کون بنایا گا اس کا بھی مقابلہ چلتا ہے اور گز بلڈ آف ورلڈ ریکارڈ میں وہ لکھوایا جاتا ہے تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ کیا کیا ہم اس بات کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت پوری تو نہیں ہو رہی جو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی تھی کتنوں کے موقع پر ایسا ہوگا کیا وہ پوری تو نہیں ہو رہی بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے علامتیں تو یہی بتا رہی ہیں کہ اس ہی کی بات ہو رہی ہے اچھا علامہ عبدال صاحب چشتی ساتھ ایک بہت ہی اہم سوال کی طرف میں جا رہا ہوں ہم تو ویسے اس کو میار پہلے بھی نہیں سمجھتے تھے کہ جو خانہ کعبہ کا امام ہوگا یا جو بیتر مقصد کے متولی ہوں گے یا جو آہ عرم شریف میں عرمین شریفین کی جو کمیٹی ہو گئے متولی ہوں گے یا اک اور باطل کا میار ہم اس کو نہیں سمجھتے اک اور باطل کا میار تو کتاب وہ سننا ہے آہ علامہ طارق جمیل صاحب ایک سوال کے جواب میں بڑے رو رو کر کہتے تھے جب کچھ وہاں کے سعودی عربیہ میں کچھ خلاف شریف باتوں کو ایڈنٹیفائی کیا گیا اور وہ علامہ طارق جمیل صاحب وہ رو رو کر اس کا جواب دے رہے تھے کہہ رہے تھے کہ میرا اللہ اتنا کمزور نہیں ہے جو وہاں پر ایسے لوگوں کو لے آئے جو صحیح نہیں ہے تو اب صورتحال کیا ہو سکتی ہے کہ جب وہاں والوں وہ لوگ جو ہمیں وہاں کا ایکزمپل دیتے تھے دیکھو جی وہاں پر یہ ہو رہا ہے یہاں پر یہ نہیں ہو رہا وہاں پر وہ نہیں ہو رہا یہاں پر یہ ہو رہا ہے تو اب جب انہوں نے پورے آہ پورے ملک میں وہ خطبے دے کر بھیجا تھا اور آرڈر کیا تھا بھی سب جگہوں پہ یہ خطبہ پڑا جائے تبلیگ جماعت والے یہ مشرقیں بدھتی ہیں اور یہ دیشت کر دیں یہ صحیح نہیں ہے تو کیا کہیں کہ ایک سوالے سے ہمارے لیے میار حق کا میار کیا ہونا چاہیے ناظرین کے لیے بحیثیت مسلمان ہر مسلمان کے لیے حق کا میار کتاب و سنت ہونی چاہیے اور ہوتی بھی ہے شخصیات کو اس پر جانچا چاہتا ہے پھر دوسری بات یہ کہ حرم کے اندر یا مکہ یا مکرمہ کے اندر یا حجاز مقدس کے اندر کسی کی حکومت قائم ہو جانا اس کے حق ہونے پر دلیل بھی نہیں ہوتا حق قرآن و سنت ہی ہوتا ہے کیونکہ بنو امیہ کے بڑے ظالم اکمرہ رہے بڑے بڑے فاطمیوں کی حکومت رہی اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت کیا تو اس وقت قعبہ کے اندر جو پوزیشن مضبوط پوزیشن کس کی تھی مشرقین کی تھی تو وہ حق پر حق کا اصل میار جو ہوتا ہے ٹاچ سٹون یا اسٹینڈر وہ کتاب و سنت ہوتا ہے اسی پر اس کو کیا کیا جاتا ہے جانچا جاتا ہے اور اور باقی کس کوئی کام اگر اچھا کرے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے حضور خزمہ صفحہ وعدامہ قدرب عربی کا مقبولہ ایک اچھی چیز لے لو بری چیز چھوڑ دو جو اچھا کام کرے تو اس کو اپریشیٹ کریں گے کوئی بھی انسان کرے مسلمان کرے غیر مسلم کرے ایک مسلمان کرے بحیشت ایک مذہبی ایک دین کے اعتبار سے کسی کام کو تو اس کو اپریشیٹ کریں گے اور اس افضائی کریں گے باقی جاتا تک تبلیغی جماعت پر انہوں نے وہ کیا وہ لگایا یہ ان پر پابندی لگائی ہے ان کے بارے میں کہا کہ وہ مشرق ہیں وہ یہ ہیں خزمہ اس کی وجہ وہ پورا اس کو خطبہ میں نے دیکھا تھا تو وہ اصل میں ان کی خزمہ تبلیغ جماعت کے عقابر جو ہیں آہ مولانا علیاس صاحب ہیں اور وہ آہ ہمارا اہل سنت و جماعت کے اندر ان سے ان کے آہ ان سے جو ہے بعض معاملات پر اختلاف تو ہے لیکن وہ سلاسل کو مانتے ہیں چشتی نظام سلسلے سے متعلق ہیں امداد اللہ ماجر مکی صاحب کو اپنا بڑا مانتے ہیں خزمہ دے کہ توسل تشفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استخاصہ کے معاملے میں المحنت علی المفنت پر انہیں شرائط کے ساتھ جائز ہونا لکھا ہے تو اس اعتبار سے انہیں ان کے اوپر کیا لگائیے کہ پابندی لگائیے کہ تمہارے بڑوں کے عقائد یہ تھے تمہارے بڑوں کے عقائد یہ تھے تو اس حساب سے انہیں پابندی لگائیے اور کہا گیا ہے کہ بھئی یہ جو ہیں قبوری ہیں یا مشرق ہیں اس کی وجہ یہ بنی کہ ان کی جو کتب تھی عقابر دیوبندی عقابر کی دیوبندی علماء کے عقابر دیوبند کی جو کتب تھی تو زیادہ بات ہے کہ وہ اہل سنت کے لوگ ہی تھے بعض مسائل میں باب میں اختلاف ہوا تھا تو تو اس وجہ سے ان کتب کو بیار بنا کر ان پر کیا لگایا گیا ہے وہی سارے الزام لگائے گئے ہیں کہ جو یہ بعض آباب جو یہاں پر اہل سنت و جماعت پر لگایا کرتے تھے تو بات ساری یہ کہ اہل سنت و جماعت قبر کی پوجا کرنا اس کا تواف کرنے کا کوئی قائل نہیں ہے ہاں توسل کے قائل ہیں کب مزارات پر جا کے دعا کرنے کے قائل ہیں ان کے وسیلے سے دعا کرنے کے قائل ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے توسل کے قائل ہیں تشرفہ قائل ہیں استغاثہ کے قائل ہیں لیکن شرائط حجود و قیود کے ساتھ مطلب کوئی بھی اجازت نہیں دیتا اصل بات ساری یہ ہے کہ کسی بھی چیز پر جب شدت ہوگی اپنی ذاتی رائے کو آپ شریعت بنا لیں گے قرآن و سنت بنا لیں گے تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا پھر ایک بات اور بھی یاد رکھنی چاہیے کہ بعض اب آپ کو ہم سنتے ہیں کہ دیکھو بھئی مکہ اور مدینہ میں ان کی حکومت تو وہ حق ہیں تو بات ساری یہ ہے کہ چودہ سو سال تک تیرہ سو سال تک یہاں پر بحمدی تعالیٰ حکمرہ رہے مسلمان حکمرہ رہے سنی حکمرہ رہے خلافت عثمانی بھی کافی سردیوں تک چلی ہے تو یہاں کوئی شرک و بدت نہیں ہوا علماء اکرام موجود تھے کچھ بتا دیں کسی کتاب میں تاریخ کی کتاب میں اگر لکھا ہو کہ حرم مکہ کے اندر یا مدینہ منورہ کے اندر قبر رسول کو پوجا گیا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف مو کر کے نماز پڑھی گئی ہو کوئی بھی مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر محبت تو کرتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عبادت نہیں کرتا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اس سے منع کیا ہے وہ حدیث صاحبہ کی حضور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانوروں نے سجدہ کیا تو صاحبہ نے ڈیمانڈ کی تھی کہ یا رسول اللہ ہمارا دل چاہتا ہے ہم بھی سجدہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا کر دیا منع فرما دیا کہ سجدہ صرف کس کے لیے ہوگا رب کے لیے ہوگا سجدہ عبادت اللہ کے لیے ہوتا ہے کوئی کسی اور کے لیے کرے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے شرک ہے وہ سجدہ تعظیمی کسی کے لیے کرے تو وہ حرام گناہ کبیرہ ہے اس سے بھی بچنا چاہیے محتی صاحب ایک ہمارے ناظرین ہیں قدیر خان صاحب نے ایک قویشن کیا ہے اور انہوں نے اطالبہ کیا ہے کہ ایک احتجاجی مظاہرہ اسلامی نظام کے لیے پاکستان میں بھی کرنا مذہبی سکولر کی اولین زمداری ہے ابھی تک ایسا کوئی عمل دیکھا نہیں گیا اس پر آپ کیا کہیں گے بہت اچھی بات کی نے کی کہ اس مسئلے پر علماء اکرام ہوں عوام ہوں سب کو احتجاج ریکارڈ کرنا چاہیے اور علماء اپنے اپنی بسات کے مطابق اس پر کام کر رہے ہیں احتجاجی مظاہرہ بھی ہوگا ہونا چاہیے اور ہوگا اس میں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ علماء اکرام کی آپ آرہا دیکھیں سارے علماء ان کی اس کام کی مضمت کر رہے ہیں کسی بھی مسئلہ کے آپ عالم دین کو لے لیں دنیا کے کسی بھی حصے میں آپ اس کو لے لیں وہ کوئی ان کی تائید نہیں کر رہا علماء شریح مسئلہ بیان کر سکتے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں علماء سے شریح مسئلہ پوچھا جائے بیان کرتے ہیں مفتی سے بیان بھی کرتا ہے لکھ کے بھی دیتا ہے لیکن آپ کہیں کہ علماء قاضی بن جائے اور ریاست کے ذمہ داریاں اپنے ہاتھ میں لے لے یہ نہیں ہو سکتا آپ دیکھیں آج کل یوٹیوب فیس بک پر علماء اکرام کے بیانات سننے جتنے بھی جتنے مسالک کے علماء اکرام ہیں وہ اس کی مضمت بھی کر رہے ہیں اپنی بسات کے مطابق اس پر کوشش بھی کر رہے ہیں انفرادی کوئی اتجاد نہیں اگر نکالیں تو سارے علماء سارے مسالک کے علماء مل کر نکالیں تو ایک موثر آواز ہوگی اور حکومت کو بھی چاہیے زیادہ سے بات ہے کہ جو علماء ریاست کے داروں میں یا قومی اسمبلی یا صوبہی اسمبلی میں ہیں تو مختلف قسم بھی قراردات پیش کریں کہ علماء مشورہ کر کے جو حرکان ہیں اسمبلی والے ان کے پاس جائیں پارلیمنٹ والے ان کے پاس جائیں چونکہ ان کی آواز بڑی محصر ہوگی تو ایسا ہونا چاہیے امید ہے قدیر خان صاحب کو ان کا جواب مل چکا ہوگا ویسے مختلف تنظیمات اسلامی نظام کے نفاظ کے لیے آواز بھی بلند کرتی ہیں گولیاں بھی کھاتی ہیں پاکستان جب سے محرز وجود میں آیا اس وقت سے لے کر اب تک لیکن علمیہ یہ ہے کہ متفق پلیٹ فارم نہیں ہے اور ایک متفق لائے عمل نہیں ہے جس طرح ختم نبوت کے مسئلے پر ساری جماعتیں اگٹھی ہوگی اور ایک ہی نکتے پر وہ کھڑی ہوئی اللہ رب العزت نے کامیابی تھی اسی طرح اگر اسلامی نظام کے نفاظ کے لیے بھی جو متفق کا چیزیں ہیں اس پر متفق ہو کر مخلصانہ طور پر کوشش کریں یقیناً کامیابی مل سکتی ہے اب ہم اس کے اختدام کی طرح جا رہے ہیں علامہ عبدالستار چشتی صاحب میرا آخری سوال یہ ہے کہ جو صورتحال ترپیش ہے حرب میں کیا حدیث مبارکہ کی روح سے وہ دور فطلوں کا دور شروع ہو چکا ہے جن کی حدیث مبارکہ میں جن کی نشاندہی ہوتی ہے پہلی بات تو یہ ہے جو آپ نے شاید فرمایا اس سے پہلے فطلوں پیچھے آپ نے کمرش میں ایک حدیث بھی بیان کی ہے فطلوں کے بارے میں عمران بیت المقدس خراب ہو یا یسرب بیت المقدس جب وہ تعمیر ہوگا وہاں پر آبادی ہوگی تو اس سے یسرب تباہ ہوگا اور یسرب جب خراب ہوگا تو خروج ملہمہ ملہمہ کبرا یہ اصل میں بات سے رہی ہے کہ فطلوں کی جو حدیثیں ان کی مختلف کیٹہ گری ایک تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرب قیامت کے متعلقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبریں دی ہیں وہ کس قسم کی ایک تو وہ کہ حضور نے فرمایا میں اور قیامت کو حضور رہمایا کہ اس طرح ہے کہ حضور کے بعد اب قیامت نہیں آنا ہے سب سے بڑی نشانی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور آپ خاتم النبیین اور آخری کتاب آگئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں بتائی ہیں جو گریجول پروسس تدریجن ہوں گی تھوڑی تھوڑی کر کے امت مسلمہ کے اندر رائج ہوتی رہیں گی وہ ہے کہ اسلامی نظام پھر آپ نے فرمایا کہ اسلام کا ایک خلافت کا نظام کا تباہ ہونا پھر اخلاقی برائیاں مختلف قسم کی برائیاں چھوٹی چھوٹی تدریجن جو آزور نے فرمایا کہ خرابیاں وہ تو چلتی آ رہی ہیں وہ چل رہی ہیں ایک ہے بڑی نشانیاں وہ بڑی نشانیاں کیا ہیں وہ عزت امام مہدی کا ظہور ہونا عزیسی علیہ السلام کا نزول اور خورج دجال یہ بڑی نشانیاں ہیں ان کے بارے میں تو ہم کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتے لیکن عدیث کے اندر وہ جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا کہ تم پر فتنے آئیں گے اتھاری امتیں مل کر تمہیں حلاق کریں گی ماریں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور عدیث صحبان اس کے راویے ہیں حضور نے فرمایا تھا ساری قومیں مل کر ایک ساری قومیں مل کر تمہارے مخالف ساری قومیں مل کر تم پر اس طرح حملہ ور ہوں گی جس طرح کھانے کی اڑ گر تم پر اس طرح حملہ ور ہوں گی جس طرح کھانے کے پیالے کی ارکت کھانے والے بیٹھتے ہیں پھر وہ کھاتے ہیں تو اس وقت صحابی فرماتے ہیں حضور صحبان میں نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ من قلت بنا یوم احزین کیا اس جن ہم قلیل ہوں گے کم تعداد میں ہوں گے کیا ہماری تعداد کم ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ انتم یوم احزین کثیرون تم تو اس جن بہت زیادہ ہوگے اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں باون سے زیادہ اسلامی ممالک ہے ایک عرب سے زیادہ مسلمان ہیں فرما لیکن تمہاری مثال سلاب میں بینے والے پورا کٹکٹ یعنی تنگ کے تمہاری مثال سلاب میں بینے والے پورا کٹکٹ کی طرح ہوگی ہوتا تو بہت زیادہ ہے ہوتا تو بہت زیادہ ہے لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی وہ سلاب کے اندر بیتا ہی جاتا ہے تو حضور فرمایا کہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری حیبت تمہارا روب تمہارا جلال نکال دیا جائے گا فرمایا تمہارے دل کے اندر وہن ڈال دیا جائے گا صحابی فرماتے ہیں ہم نے کہا یا رسول اللہ وہن کیا ہے یہ کون سا مرض ہے تو حضور نے فرمایا کہ جب تم دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ اور موت سے نفرت کرو حب الدنیا کا مطلب ہے جب حلال حرام کی تمیز بول جاؤ مادیت پسندی کے سلاب میں تم بھیجاؤ اسلام رب کے ساتھ نظام معیشت میں اعلان جنگ کر لو رب کے ساتھ نظام معیشت میں اعلان جنگ حب الدنیا کیا حلال حرام کی تمیز بول جائے اپنے جملہ معاملات کے اندر شریعت کو میار ماننا چھوڑ دے شریعت کی قسوٹی کو چھوڑ دے حب الدنیا دنیا کی محبت میں گریفتار ہو جائے اور قرائیت الموت موت سے نفرت کرے موت سے نفرت کرے اسلام کا جو تصور جہاد ہے وہ ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہے ظالم کو ختم کرنے کے لیے تب انسان بحیشت مجموعی اگر ریاستیں اس چیز کو چھوڑ دیں گی اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مخالف قوتیں آپ ہم پر حملہ آور ہوتی ہے پھر اس دور کے اندر فیفت جنریشن وار چل رہی ہے پہلے ڈنڈوں کے ساتھ تلواروں کے ساتھ نیزوں کے ساتھ جنگ ہوا کرتی تھی پھر اس کے بعد بارود آیا پھر بارود والی پسٹول آئی منجینیک کے ساتھ ہوتا رہا تو اس کے بعد یہ رائفلیں کلاشن کوفیں یہ آئی توپیں آئی راکٹ آئے اب فیفت جنریشن وار یہ چل رہی ہے کیونکہ ذرائع اولاق اتنے وسیع ہو چکے ہیں کہ اب کسی قوم کو اگر خراب کرنا ہو اس کو کمزور کرنا ہو تو نفسیاتی طور پر اس کو کنفیوز کر دیا جاتا ہے شق میں مبتلا کر دیا جاتا ہے اس کے جس طرح پاکستان کے در کہا جاتا ہے کہ پاکستان جو ایک معاشی مسئلے کے لیے بنا تھا پاکستان کا مطلب کہ لا الہ الا نہیں ہے اس طرح کی باتیں کرنا اسلامی نظام میں سیاست کے بارے میں سوال اٹھا دینا نظام معیشت کے بارے میں اس سوال اٹھا دینا مسلمان کے اروج کے دور کے بارے میں شکوک و شباد پیدا کرنا قرآن پر شکوک و شباد پیدا کرنے کی کوشش کرنا یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو وہن کی بیماری میں مبتلا کر رہی ہیں تو ایک اور عدیث میں جب میں نے جو بیان کی تھی کہ حضور نے فرمایا کہ وَيْلُ لِلْعَرَبْ بِنْ شَرْءٍ اس وقت وہ جو صحابیہ انہیں فرمایا یا رسول اللہ کیا ہم اس دور میں ہلاک ہو جائیں گے اور ہمارے درمیان نیک لوگ تو ہوں گے تو حضور نے فرمایا کہ جب نیک لوگ کم ہوں اذا قصر الخبص اور جب برے برائی زیادہ ہو جائے برے لوگ زیادہ ہو جائیں تو نیک لوگ بھی اس میں کیا جائیں گے پیسے جائیں گے اس کو اس طرح دیکھا جائیں تو ساری امتیں یونائیٹڈ نیشن یا نیٹو جتنی بھی یہ وہ مل کہ کس طرح مسلمانوں پر حملہ کیا گیا عراق شام جمن کو آپ دیکھ لیں مصر اب لیبیا کی آلت دیکھ لیں پھر اس کے بعد ابھی اغوانستان کا معاملہ برما کے مسلمانوں کا آپ نے معاملہ دیکھا کشمیر کا آپ دیکھیں مسئلہ کوئی منامہ ہی لے رہا کوئی انسان ہی نہیں ہے اور پھر دوسری بات پاکستانی نظامیں جو آئین ہے اور پاکستان کا ہے تو پاکستان کا آئین اسلامی لیکن اس کی نفاظ کا مسئلہ ہے پھر اس کے ساتھ اس میں یہ ایشو بھی ہے کہ جہاں اس میں قرارداد مقاصد شامل کیا گیا ہے وہاں پر اس کے اندر ہیومن رائٹس کی جو تیس شکے ہیں آرٹیکلز ہیں اس کو بھی اس کا حصہ بنا دیا گیا ہیومن رائٹس جو تیس شکے ہیں اس میں کچھ شکے ایسی ہیں آرٹیکلز ایسے ہیں جو قرآن و سنت کے منافع ہیں قرآن و سنت کے خلاف زہر سے بات ہے کہ قرآن و سنت ان کی تعاید نہیں کرتا یا ان کی تعویر مقید رکھتا ہے اس کو اس وجہ سے جو ہے یہ جوالٹی کا کنفیوزن کا شکار ہو جاتے ہیں پھر یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی اپنی بسات کے مطابق کوشش کریں ہر شعبہ زندگی والے اپنے دائرہ کار میں کوشش کریں جیسے طرح آپ کا زمان ٹی وی ہے خورشی زمان صاحب کے جو اصل مراقض ہیں اصل جو جن کے پاس اس کی پاور ہے وہ دوسرے لوگ ہیں مخالف لوگ ہیں تو ظاہر سے بات ہے کہ وہ موثر پیغام اگر ہم پہنچا سکتے ہیں اپنی بسات کے مطابق تو یہ بھی ایک ذریعہ ذرائع ابلاؤ کا سوشل میڈیا کا کہ بندہ اسلام کا پیغام دین کا پیغام اور خاص کر فکری مسائل فکری مسائل یہ امت مسلمہ کی عظمت رفتہ وہ عظمت جو گزرگی دور عروج کی باتیں قرآن مجید کہے پیغام کہ تم تو بیترین امت اخرجت تمہارا مقصد استماعیت کی فلا ہے استماعیت کو فلا دینا ہے پورے معاشر کو فلا دینا ہے پوری دنیا کو فلا دینا ہے اخرجت تمہیں لہوں کے لیے نکالا گیا ہے تم اچھائی کا حکم دیتے ہو برائی سے رکھتے وہ اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور علامہ اقبال نے کیا قوسرت بات کی تھی وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور تم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر فارسی میں فرماتے ہیں کہ خوار از محجورِ قرآن شدی شکوہِ سنجِ گردشِ دوران شدی تو بات ساری یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ امتِ مسلمہ کو حوصلہ دیا جائے اس کی جو کہ جہاں اصلاح کی ضرورتیں وہاں اصلاح کی جائے اپنے اپنے ڈائرہ کار میں کیا کی جائے کوشش کی جائے محنت کی جائے جس طرح آپ اپنے ڈائرہ کار میں کوشش کر رہے ہیں پھر امتِ مسلمہ کا جو فرض جس جس محاص پر جس جس شعبے پر دین کا کام جتنی ہی اپنی ایسیت سے کر رہا ہے اس کی حوصلہ افضائی کی جائے کوئی اگر سیاسی نظام کے اندر ہے کوئی اگر معاشی نظام کے اندر کام کر رہا ہے نظامِ معیشت میں کام کر رہا ہے کوئی نظامِ تعلیم میں کام کر رہا ہے کوئی کسی بھی کوئی میڈیا میں کام کر رہا ہے کوئی سوشل میڈیا میں آگر دین کا کام کر رہا ہے کوئی دعوت و تبلیغ کے کام میں دین کا کام کر رہا ہے کوئی اخلاق اخلاقی تربیت کے میدان میں تصوف میں کام کر رہا ہے ہر بندے سے اللہ تعالیٰ اس کی طاقت کے مطابق اس سے سوال کیا جائے گا رہا فرماتا ہے انسان کو اتنی تکلیف کسی نفس کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے جتنی اس میں کیا ہے طاقت اور غصت ہے رب کریم وہ عظیبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم میں سے ہر ایک نگراہ اور نگبان ہے تم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا جس چیز کی اس کو نگرانی اور نگبانی دی گئی تھی پھر ایک علامہ اقبال کا یہ شیر بھی ہمارے لئے کافی ہوگا کہ سبق پر پھر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا لیکن یہ امامت کا کام صداقت عدالت اور شجاعت سے ہی آئے گا کہ صدیق بھی ہونا پڑے گا عادل بھی ہونا پڑے گا اور شجا بھی ہونا پڑے گا صادق القول الفیل ہو عادل القول الفیل ہو اور پھر شجاعت اپنے عمل کردار سے کرے تو تب اللہ تعالی ہماری عزمت رفتہ میں بحال کرے گا اور بحال ہو جائے گی رب کریم کا ایک نظام ہے یہ دن بدلتے رہتے ہیں اور اس دوال کا دور ہے تو عروج کبھی آ جائے گا انسان کوشش کرے امت مسلمہ کا ہر فرد اپنے اپنے ڈائرہ کار میں تو اللہ تعالی سے امید واسق رکھے نہ امید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں امید واسق رکھے خیر کے دروازے کھلتے ہیں اندھیرے کے بعد دن کا اجالہ ضرور آتا ہے خیزان کے بعد بہار ضرور آتی ہے بہت شکریہ علامہ عبدالسطار چشتی صاحب آج کے پروگرام میں آپ تشریف لائے اور زمان ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا میں آپ کا میسج پہنچا اور میں ایک مرتبہ پھر مبارک بات پیش کرتا ہوں زمان ٹی وی کی انتظامیہ کو جنہوں نے اس مسئلے کی اساسیت کو سمجھتے ہوئے آج یہ پروگرام کیا اور مفی عبدالسطار جشتی صاحب ذریعے پروی دنیا میں یہ پیغام پہنچایا اور مسلمانوں کے دردے دل کو فیل کرتے ہوئے اس آواز کو ارخا سوام تک پہنچایا اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جو جس قدر اختیار رکھتا ہے جو جس قابل ہے اللہ رب العزت اس کو اپنا کردار اپنے تائیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے اپنا اور اپنے کردپیش کا بہت خیار رکھئے اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ